ہیلو فرنس ویلکم ٹو ایکزام سکس ایک ایسا پورٹل جہاں آپ کسی بھی گورنمنٹ جوب کی تیاری فری بلکل فری میں کر سکتے ہو دوستو آپ کے بہت سارے فون آتے ہیں سوری میں ہم اٹھانے ہی پاتے ہیں کافی بجی رہتے ہیں بٹ آپ کومنٹ باکس میں اپنے جو بھی پرابلم سے اس کو لکھ دو ہمارے ایکسپورٹیچر دیفنیٹلی اس کو رپلائی کریں گے اور آپ کا ہیلپ کریں گے دوستو کئی لوگوں نے ہمیں بولا ہے کہ ایکانوکس کے کوشن انہیں یاد نہیں رہتے ہیں بہت بورنگ ہوتا ہے اب بھائی آپ گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہو یہ سارے گورنمنٹ جوب میں ایکانوکس بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس سے کوشن آتے ہی آتے ہیں تو آپ اس سے بچنے ہی سکتے ہو ہاں یاد کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دو بار تین بار چار بار تین چار دن پانچ دن لگاتار دیکھو یہ یاد ہو جائے گا یا آپ اس کا نوٹس بنا سکتے ہو آپ اس کا اپنا نوٹس بنا لو پرسنل نوٹس بنا لو اس کو دو تین چار پانچ دن لگاتا ریوائز کرو پڑھو ultimate fund آئی ہے جتنا زیادہ ریوائز کرو گے اتنا زیادہ یاد ہوگا ریویزن ہی ایک ماتر طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی چیز کو یاد کر سکتے ہو تو اس میں جتنے بھی کوشنز ہم بتا رہے ہیں ایکانوکس سیریز میں پچھلے ویڈیو میں بتائیں ہیں اور جو آگے والے ویڈیو میں بتائیں گے وہ سارے کے سارے بہت جروری ہیں ان کو یاد کر لیجے ایک بار دیکھ کے دو بار دیکھ کے چار بار دیکھ کے جیسے بھی یاد ہوتا ہے اگر آپ اسے نہیں یاد کرتے ہیں تو آپ مس کریں گے اوکے تو چلو ہم آج کا سوال سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے آج کا سب سے پہلا سوال ہے کیول ایک آرثک اکائی یہ آرثک کریاؤں جیسے ویکتگت گرہست میں کی نمک کے لیے مانگ اتھوا کچھ ہی آرثک اکائیوں کے چھوٹے سے سموہ جیسے بجار کی نمک کے لیے مانگ آدھی کے ادھین کس میں کیا جاتا ہے اور آنسر ہے ویسٹی ارثساسٹ میں مائیکرو ایکانومکس ایکانومکس کا ایک ڈیویزن ہے جس کے انترگت یہ سٹڈی کیا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے جیون کے بھوتک گنوکتہ سوچا کانگ کوالٹی آف لائف کیو او ایل کا پرتیپادن کس نے کیا تھا بہت جروری ہے جان ٹی ورزن 1976 میں یاد رکھے گا نیکسٹ کوشن ہے جیون کے بھوتک گنوکتہ سوچا کانگ کو ویگیانک روپ میں پرستود ایوم وکست کرنے کا سرے کس کو جاتا ہے اور آنسر ہے مورس ٹی مارٹس کو یاد رکھے گا یہ بھی بہت جروری ہے نیکسٹ کوشن ہے مانو وکا سوچا کانگ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایچ ٹی آئی بھی پولتے ہیں اوکے کی افدہارنا کا پتیپادن کس نے کیا تھا who has propounded this theory اور آنسر ہے پاکستان ارثساسٹری محبول الحق نے کیا تھا اوکے یاد رکھے گا نیکسٹ کوشن ہے کیندر وہ راج ویتی ویوادو کا نپٹارہ کون کرتا ہے اور آنسر ہے ویت آئیو یاد رکھے گا نیونتم سمرتن ملے کا نردھارن کون کرتا ہے اور آنسر ہے کرشی لاغت وہ ملے آئیوگ کرتا ہے نیکسٹ کوشن ہے اتپادن کا سب سے گتی سیل کارک کون سا ہوتا ہے اور آنسر ہے پون جی یاد رکھے گا نیکسٹ کوشن ہے کسی ادھیمی کا سب سے محتوپون کا کیا ہوتا ہے ادھیمی مطلب محنتی جو برکتی محنت کرتا ہے آنسر ہوگا چوکم اٹھانا رسک کوریج رسک لینا اوکی نیکسٹ کاغ جی مدرہ جاری کرنے کا پون ادھیکار کسی کے پاس ہے اور آنسر ہے ریزر بینک کے پاس نیکسٹ کوشن بھارتی ریزر بینک کا راشتے کرن کب ہوا تھا اور آنسر ہے 1949 میں بھارتی ریزر بینک پہلے نون نیشنلائز تھا پھر نیشنلائزیشن ہوا اس کا راشتے کرن وہ بھی 1949 میں بھارتی ریزر بینک کی کھلی کارواہی کا ارث کرے اور وکرے میں کیا ہے اور آنسر ہے سرکاری بانڈوں کا کھلی کارواہی میں ارث کا کرے اور وکرے سرکاری بانڈ بانڈ پیپرس ہوتے ہیں ریزر بینک کا آشا کرتا ہوں آپ نے یہ پڑھا ہوگا ریزر بینک کے بارے میں بانڈ پیپرس کے بارے میں دیکھو ریزر بینک آف انڈیا ایک بہت ہی مہتوپون چاپٹر ہے کسی بھی گورنمنٹ اگزام کے لیے تو آپ نے جو بھی تیاری کیا ہوگا کوچنگ کیا ہوگا یا ٹیچر سے پڑھا ہوگا I am very much sure کہ آپ نے ریزر بینک کے بارے میں ادھین کیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ کنفیوزن ہے یا کچھ جاننا چاہتے ہو تو کومنٹ باکس میں لکھ دو definitely ہمارے ٹیچر اس پہ ریٹس پوائنٹ کریں گے آپ کا ہیلپ کریں گے نیکسٹ ہے سستی مدرہ کا ارث کیا ہوتا ہے بیاجدر کم ہونا مطلب آپ کو لون لے رہے ہو تو اس پہ انٹریسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے نیکسٹ کوشن ہے سرکار ارث پایارن کہاں سے لیتی ہے اور آنسر ہے ریزر بینک بینکرز بینک بھی کہتے ہیں ریزر بینک کو لینڈر آف لاشٹ ریزورٹ بھی کہتے ہیں ریزر بینک میں نے بلو ریزر بینک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اس میں بہت کچھ پڑھنے کو ہوئے آپ اس کو اچھے سے اس کے چیپٹر کو پڑھ لینا نہیں تو ہمارے کومنٹ باکس میں لکھ دو ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے نیکسٹ کوشن ہے پرتی وقتی آئے یاد کرنے کے لیے کل آئے کو کس سے کس کا ہے کرا عمر کا ہے یاد رکھے گا یہ بہت بڑے آرثہ ساسری تھے ان کا یہ کتھن ہے بہت ضروری ہے یاد رکھے گا نیکسٹ کوشن ہے جس مدرہ میں سیگھ پالیان کرنے کی پرورتی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کیا کہلاتی ہے اور آئنسر ہے گرم مدرہ ہارٹ مانی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دوستو آپ ادھیان کر لینا کوئی ڈاؤٹ کنفیوزن ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ دینا we will help you آؤٹ نیکسٹ کوشن ہے بھارت کی راشتی آئے کا پرمک شروت کیا ہے سورس ہے سیوہ چھتر سروس ایڈیا نیکسٹ کوشن بھارت میں راشتی آئے سمکوں کا آقلن کس کے دوارہ کیا جاتا ہے اور آنسر ہے کیندری سانکھے کی سنگٹھن دوارہ نیکسٹ کوشن ہے وہ بھارتی راج کون سا ہے جس کا وطیع لین دین بھارتی ریجرب بینک سے نہیں ہوتا ہے جی ہاں بھارت میں ایک ایسا راج جی ہے ایسا سٹیٹ ہے جس کا لین دین ریجرب بینک سے نہیں ہوتا ہے معلوم ہے تو ٹھیک ہے نہیں معلوم ہے تو تھوڑا سا دماغ پہ جوڑ ڈالو کومن سنس لگاؤ تو آپ اس کا آنسر پا جاؤ گے اور آنسر ہے جمہو این کشمیر آپ کو معلوم ہے جمہو این کشمیر میں ایک الگ دھارہ ہے بہت کچھ ہے اس کا ایک الگ سٹیٹس ہے اس کا الگ نیم قانون ہے تو اس کا جو الگ دھارہ ہے کیا دھارہ ہے وہ آپ بتاؤ کومنٹ سمیر سے لیٹڈ وہ بیوال دھارہ کون سا ہے دیکھتا ہوں کس کو کس کو معلوم ہے اس کے بارے میں آشا کرتا ہوں آپ کا پورا دین ہوگا نہیں دین ہے تو کومنٹ باکس میں لگ دو ہماری ٹیچر ساپ کا help کریں گے بھارت کا سب سپرانا سٹاوک کیا ہے بہت سیمپل اور ریپیٹیڈ کوشن ہے پومبی سٹاوک ایکشن پھولا مت یاد رکھنا ارث ویوستہ میں مدرہ کے طل اور قیمت اسطر کے بیچ کیا سمبند ہوتا ہے پرتی لوم یاد رکھے گا سٹیگلو فیکیشن کی ستھی کیا ہوتی ہے اینسر ہے گتی رود سار ہر سدس سے اپنی ویدک مدرہ کا سم مل امیرکی ڈالر کے روپ میں اور انکس مدرہ میں خوشت کرنا ہوتا ہے آئی ایم ایف مجھے آشا ہے سب جانتے ہوں گے کومنٹ باکس میں لکھے مجھے بتاؤ جرہ کیا ہوتا ہے یہ آئی ایم ایم اس بہت ضروری ہے کومنٹ جواب میں آئی ایم ایم ایف سے بہت سارے کوشن ساتے ہیں آپ سٹڈی کر لینا کوئی ڈاؤوٹ کنفیزن ہو تو کومنٹ باکس میں لکھ دینا اور کس روپ میں اپنی مدرہ گھوشت کرتے ہیں امیرکا ڈالر کے روپ میں اور دوسرا کونسا مدرہ ہے وہ ہے پاؤن سٹرلنگ کے روپ میں پاؤن ایک الگ مدرہ ہے نیچٹ کوشن ہے یوجنہ آئیوگ کا گھٹھن کب ہوا آنسر ہے 1950 میں نیچٹ کوشن ہے یوجنہ آئیوگ کے ادھکچ کون ہوتے ہیں پردھان منتری اور یوجنہ آئیوگ اب ختم ہو آئیوگ 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 آگیا ہے کون کوشن جانتے ہیں what is the new replacement آف یوجنہ آئیوگ پلاننگ کمیشن انگریس میں اس کو پلاننگ کمیشن کہتے ہیں یوجنہ آئیوگ کا اس کا نیا department کون بنا دیا ہے شریع ناریل روم مدی جی نے آپ کومنٹ باکس میں لکھو نہیں ہے معلوم ہے تو بھی لکھو ہم آپ کو بتا دیں گے راشتی وکاس پریشت کا گھن کب ہوا تھا 1952 میں ہوا تھا بھارت میں پرثم پنچ ورش یوجنہ کب پرارم ہوئی تھی 1951 15 نیو ڈلی یو جن آوکاس کب سے کب تک رہا تھا پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ یہ پنچ ورش یو بھارت بھارت کب سے پرارم ہوتا ہے ایک اپریل کب سے پرارم ہوتا ایک اپریل سے اپریل فول مت سمجھ نا فائنانشل یر ہے یہ اکھے بھارت کا کندری بینک کون سا ہے بہت ہی سیمپل ریزر بینک ریزر بینک ایک روپے کا نوٹ کون جاری کرتا ہے پہلا پورن بھارت بینک کون سا ہے پورا پہلا پنجاب ناشر بینک ہے پنجاب ناشر بینک کی ستھاپنا کب ہوئی تھی 1894 اسوی میں ہوئی تھی بھارت ایمپیریل بینک کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بھارت ایمپیریل بینک ایک بہت ضروری ضروری بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ سم ہی کو معلوم ہونا چاہیے بینکنگ سیکٹر میں بینکنگ کے سارے چیز پڑھ لینا کوئی بھی گورنمنٹ جوب میں اس سے بہت سارے کوشنز آتے ہیں آپ بتاؤ کیا ہے کومنٹ باکس میں لکھو امپریل بینک کیا ہے اور اسی سے ہمارا سارا یہ انڈیا کا سب سے پہلا بینک ہے انگلی جو دوارا استحابیت اس کے بعد اور یہ کیسے کیسے کنورٹ ہوا اس سب آپ کومنٹ باکس میں لکھو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو تو بھی لکھ دو ہمارے ٹیچر سب کو ہیلپ کریں گے اور استحابیت اس نے 1921 میں ہوا تھا اوکی نیکسٹ کوشن ہے ساروزینک بینکوں میں سب سے بڑا بینک کون سا ہے اور انسر ہے بھارتی اسٹیٹ بینک بہت سیمپل کوشن ہے بھارت کا سب سے پہلا موبائل بینک کہا استحابیت ہوا موبائل بینک خارگوپن مدھے پردیش یاد رکھیے گا بہت جروری کوشن ہے پہلا گرامین بینک استحابنا کب ہوئی تھی دو اکٹوبر 1975 میں ہوئی تھی دیس کا پہلا گرامین بینک کون سا ہے پرثم بینک نباد بینک کا پورا نام کیا ہے سب کو معلوم ہوگا بہت آسان ہے بہت جروری بھی ہے راشتے کرشی ایوم گرامین وکاس بینک NAB ARD National Bank for Agriculture and Ruler Development سوری نیسٹ کوشن ہے کون سا بینک دیرگ کالین شاکھ اپلپد کراتا ہے آنسر ہے بھومی وکاس بینک نیسٹ بھارتی جیون بیما نگم کا مکھالے کہاں ہے بہت ایزی مومبائی سہکاری ساکھ سنگٹھن کا سبحارم اب ملین پرتھم باگ کب ہوا ڈیویویویشن منی کا کب ہوا تھا 1949 میں ہوا تھا نیکسٹ وہے کون سے بینک ہے جنہوں نے کسانوں کسانوں کی اپنے تک پہنچ آسان بنانے کے لئے کسان کلب بنایا کسان کلب سب سے پہلے کون بینک نے بنایا تھا چھتری ایک رامین بینک کسان کلب یاد رکھے گا بہت ضروری ہے نیکسٹ بھارتی جیون بیما نگم کی اسطحابنا کب ہوئی 1956 یاد رکھے گا تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ کوششن آپ ان کو اچھے سے ریوائز کر لو یاد کر لو کوئی بھی ڈاؤٹ کونفیوزن ہے کومنٹ باکس میں لکھ دو ہماری ٹیچرز آپ جو بھی ویڈسیپ یوز کرتے ہو یا فیس بک یوز کرتے ہو سب پہ شیئر کرو تاکہ ہمیں پھرچسان ملتا رہے تھانکیو ویری مچ